بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا نمریکل کوسچن ہے اس کا ایمپریکل سکیلز کے لیے انمرکرین گلاس تھرمامیٹر ملٹنگ پوائنٹ آف آئیس is at a distance of 2.0 سنٹیمٹر from reference point and steam point is at a distance of 12.0 سنٹیمٹر from reference point reference point کوئی بھی لیا گیا ہے اس سے جو اسٹیم پوائنٹ یعنی جو آئیس کا ملٹنگ پوائنٹ آف آئیس ہے وہ 2 سنٹیمٹر پہ ہے اور اس جو اسٹیم پوائنٹ ہے وہ ٹویل سینٹیمٹ ہے پہلے تو کریں کلکلیٹ سینزیٹیوٹی آف دس انسٹیومنٹ سینزیٹیوٹی میلوم کریں اب چاہ آپ دیکھیں کہ مثال کے تو اوپر یہ اگر تھرمومیٹر ہے یہ تھرمومیٹر ہے اس میں مرکری ہے سپوز یہ مرکری ہے میں ریفرنس پوائنٹ چاہیے لوں چاہیے لوں سپوز میں ریفرنس پوائنٹ یہ لے رہا ہوں جہاں سے یہ کیپلری ٹیوب شروع ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جب پہنچتا ہے میرا مرکری تو وہ زیرو ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے اور یہ زیرو ڈگری سینٹیگریٹ اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ ٹو پوائنٹ زیرو سینٹیگریٹ ہے اور ہنڈیڈ ڈگری ادھر آتا ہے ہنڈیڈ ڈگری سینٹیگریٹ کا جو ہے اس ریفرنس پوائنٹ ہے یہ ریفرنس پوائنٹ ہے ریفرنس پوائنٹ ہے دسٹنس جو ہے یہ ٹوائل سینٹیگریٹ ہے تو آپ دیکھیں ریفرنس پوائنٹ سے یہ ٹو سینٹیگریٹ ہے یہ ہنڈیڈ سینٹیگریٹ ہے ریفرنس پوائنٹ سے تو اب دیکھیں کہ بیسیکری میں چاہتا کہ ان دونوں کے درمیان دسٹنس کتنا ہے ان دونوں کے درمیان ہے دسٹنس ہمارا 10 سنٹیمیٹر ہے ان دونوں کے درمیان دسٹنس 10 سنٹیمیٹر ہے تو آپ کی سنزیٹیوٹی جو آیا جائے گی سب سے پہلے سنزیٹیوٹی اس نے کہا ہے سنزیٹیوٹی دیکھیں دسٹنس اس کا 100 یہ 10 سنٹیمیٹر کی لیند کے لیے اور چینج تیمٹریچر میں ہوئے 100 100 سنٹیمیٹر تو آپ کا یہ آ جائے گا 0.1 سنٹیمیٹر پر ڈگری سنٹیمیٹر سنٹیمیٹی جب جائے ڈاریٹ فارمولا سنٹیمیٹر کا یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایکس ہنڈیڈ مائنس ایکس ناٹ اپان ہنڈیڈ ہنڈیڈ مائنس یہ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی 0.1 سنٹیمیٹر پر ڈگری سنٹیمیٹر آ جاتا ہے اچھا اب دوسرا فارمولا یہ کہہ رہا ہے دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 8 سنٹیمیٹر what is the temperature of length of mercury column probably reference point is 8 سنٹیمیٹر temperature کیا ہوگا reference point سے اگر یہ 8 سنٹیمیٹر کے distance پر مر کر ادھر یہ سبکوز 8 سنٹیمیٹر reference point سے چاہے تو آپ ratio method سے بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن اس میں 2 سنٹیمیٹر شامل ہے اگر ratio method سے کریں گے تو basically ادھر سے 2 سنٹیمیٹر لیکن ہم فارمولا سے ہی کریں گے یہ دیکھیں t برابر ہوتا ہے x minus x not upon x 100 minus x not into 100 تو اس سے temperature آ جائے گا x جو ہے unknown temperature کی value کتنی ہے length ہے 8 minus 2 upon 12 minus 2 into 100 یہ calculate کریں تو یہ t آ جاتا ہے 6 upon 10 into 100 تو یہ ہمارا آ جاتا ہے 60 degree centigrade temperature ہوگا اچھا اب اس کے بعد یہ 3rd part یہ کہہ رہا ہے کہ بتائیں کہ length of mercury کالم کیا ہوگی جب temperature کتنا ہے temperature ہے 12 degree centigrade یہ دیکھیں what will the length of mercury column be from reference point for a temperature of 12 degree centigrade temperature کے لیے کیا ہوگا تو دیکھیں 12 degree centigrade temperature کے لیے آپ یہ ہی فارمولا یوز کریں t is equal to x minus x not upon x 100 minus x not into 100 چاہے تو اس فارمولے کو آپ ratio method سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ نے oil oil میں کیا ہے تو میں اس کو دوران نہیں چاہتا ہوں ادھر t ہے آپ کا یہ temperature ہے تو ابھی تیرا 12 degree centigrade 12 x آپ کو چاہیے minus x not is 2 x 100 x 100 is 12 minus 2 into 100 اس کو simplify کریں آپ equation کو تو یہ جائے گا 12 is equal to x minus 2 upon 10 into 100 یہ 0 0 میں cancel تو یہ ہو جاتا ہے 12 is equal to 10 اس کو multiply کریں گا یہ جائے گا 10x minus 20 تو ہمیں x کی بولی چاہیے میں لکھ سکتا ہوں 10x minus 20 is equal to 12 تو 10x ہو جائے گا 12 plus 20 تو 10x ہو جائے گا 32 تو x آ جاتا ہے 32 upon 10 تو x آ جائے گا 3.2 cm تو 3.2 cm ریفرنس پوائنٹ سے ہوگا تو اس کا temperature 12 degree centigrade ہوگا میں برہ تک